اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفج چینل ہوم اف اکانٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچو آج کے دن میں ہم جو ٹاپک ڈسٹس کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایف ٹی آر فائنل ٹیکس ریجائم اینڈ نوڈ پوائنڈ ادھر پوائنٹ اچھا میرے بچو اگر ہم دیکھیں اگر آپ اس لیکچر کے اوپر فرس نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کا بھی سائن پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس لیکچر کے بارے میں اگا ہی ہو سکے دوسرا بیٹا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے پریویس لیکچر ضرور دیکھیں کیونکہ یہ سیکویس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو آپ کی ذرا انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی خوبصو کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو آئی ریکویسٹ یو اگین کہ آپ اس کو دیکھیں اچھا بچو ابھی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ تین حصوں میں بانٹتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے انٹی آر ایک حصہ ہوتا ہے ایس تی آر اور ایک ہوتا ہے ایف تی آر جی سر یہ انٹی آر کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جی نارمل ٹیکس ری جائم اور ایس تی آر کو بھی اسی طرح سے ایک ٹیکس ری جائم بولا جاتا ہے بٹ ایس تی آر کو سیپرٹ ٹیکس ری جائم بولا جاتا ہے یار یہ میرے سے سپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے آپ ذرا دروس کر لیجے گا سیپرٹ ٹیکس ری جائم بولا جاتا ہے اور ایف ٹی آر کو فائنل ٹیکس ری جائم بولا جاتا ہے اب سر یا بائی جان اس میں فرق کیا کیا ہے نارمل ٹیکس ری جائم سیپرٹ ٹیکس ری جائم اور ایف ٹی آر میرے بچو یہ جو نارمل ٹیکس ری جائم ہوتا ہے نا اس کا جو ریٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے مطلب ٹو پوائنٹ فائیو ہے ٹوائل پوائنٹ فائیو ہے سیون پوائنٹ فائیو ہے ٹونٹی ہے جیتنی انکم زیادہ ہے اتنا ریٹ بھی زیادہ ہے تو جو ریٹ ہے وہ ویریے بل ہے وہ چینج ہوتا ہے آپ کی انکم زیادہ تو ریٹ بھی زیادہ دوسرا اس کے اوپر کنسیشنز گرانٹ کی جاتی ہیں ٹیچر کی کنسیشن ریسرچر ہیبرج لیف وغیرہ وغیرہ تیسرا بیٹا جی اس کے اوپر ہم اپنے پاس جو کنسیڈر کرتے ہیں وہ کنسیشنز کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہے یا آپ ایسے سمجھ لیں بھئی آہاں لکھ لیں بھی ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہے اور اگر کبھی آپ کا ٹیکس زیادہ ہو جائے آپ نے ایڈوانس میں زیادہ ادا کیا ہو تو ری فنڈ بھی آپ کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں سیپرٹ ٹیکس ریجائم میں کہ اس میں کیا سین ہوتا ہے میرے بچو سیپرٹ ٹیکس ریجائم میں آپ کے پاس جو ریٹ ہے وہ ویریبل نہیں ہوتا بلکہ فکس ریٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پریویس لیکسن میں ڈسکرس کیا تھا کہ ہمارے پاس جب کیپٹل گین آف پبلک کمپنی اوپن پلارڈ یہاں ہوس ہے تو اس کا ریٹ فکس ہے دوسرا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنسیشن نہیں دی جاتی ٹھیک ہے کیوں یہ دیکھیں نا آپ کی کنسیشن کہاں پہ کیلکولیٹ ہو رہی ہے سیپرٹ بلک آف انکم سے پہلے ایورج لیف کے طور پر فارن ٹیکس کے طور پر ٹیچر کنسیشن کے طور پر ایکچول انکم کے طور پر تو آپ کے پاس جو سیپرٹ بلک آف انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس کنسیشن ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ یہاں بھی لکھ دیں نو ٹیکس کنسیشن اب اڈوانس ٹیکس ضرور اڈجسٹ ہوتا ہے اور ری فنڈ بھی ہوتا ہے فائنل ٹیکس ریجائم میں کیا ہوتا ہے فائنل ٹیکس ریجائم میں اس کا ریٹ فکس ہوتا ہے کوئی کنسیشن نہیں نہ ہی ٹیکس اڈوانس میں جو دیا گیا ہے وہ اڈجسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کا ری فنڈ کلیم ہوتا ہے نو اڈوانس ٹیکس اڈجسمنٹ نو ری فنڈ اب اس پوائنٹ کو ذرا میں دوبارہ بتاتا ہوں دیکھو یار یہ جو ہم نے پریویس لیکچر کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے کافی سارے پوائنٹ دیکھے تھے اور اس میں سے میں آپ کو نارمل ٹیکس ریجائم کا ایریا دوبارہ ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کیا کیا کرائٹیریا تھے اچھا دیکھیں جو ہمارے پاس ایورج ریلیف تک کا یہ پوائنٹ تھا یہ بیٹا جی ہمارے لیے نارمل ٹیکس ریجائم تھا یہ ہم نے نارملی طور پر جو ٹیکس چارج کیا جاتا ہے یہ ہمارے لیے وہ نارمل ٹیکس ریجائم کا ایریا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس سیپرٹ بلاک آف انکم سے لے کر اڈوانس ٹیکس یا کلیم آف ری فانڈ کا ایریا ہے یہ بیٹا جی ہمارے لیے سیپرٹ ٹیکس ریجائم کا ایریا ہے جس کو ہم سیپرٹ لی طور پر بیٹا جی اپنے پاس ٹیکس چارج کرتے ہیں اب یہ جو نیکس پوائنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایف ٹی آر اب ایف ٹی آر کے پوائنٹس کنفرمڈ ہیں مینشنڈ ہیں گیون ہیں ہمیں بس ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے میمورائز کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ والے پوائنٹس جب بھی آئیں گے ان کے اوپر ریٹ آف ٹیکس فکس ہوگا سر جی اگر ان کے اوپر بھی ریٹ آف ٹیکس فکس تھا تو ان کو بھی آپ نے سیپرٹ بلاک آف انکم کے طور پر کیوں نہیں ڈیل کیا کیونکہ بیٹا جی اس ایف ٹی آر کے اوپر ہم ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسمنٹ یا ری فانڈ نہیں کرنا چاہتے اس کو ہر حال میں ہم وصول کرنا چاہتے ہیں ہر حال میں ریلیکسیشن نہیں دینا چاہتے اس لیے ان کو ہم فائنل ٹیکس ریجائم کے طور پر کرتے ہیں آخری حصہ ٹیکس کا تو آپ کا ری فانڈ بنتا بھی ہو آپ کا ٹیکس اڈوانس زیادہ بھی ہو آپ کنسیشن نہ بھی لیتے ہو پھر بھی آپ نے یہ پیمٹس کرنی ہے جیسا کہ فلائنگ آلاؤنس ہے یا سم میرے آلاؤنس ہے ان کا ٹو پائنٹ فائی ہے بونس ریسیف رام کمپنی ہے تو فائی پرسنٹ ہے پرافٹ آن بینک ڈیپازٹ پرافٹ آن لاز سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ تو اس کے اوپر ٹین پرسنٹ ہے ڈیویڈن انکم یا کراس ورل پوزل ہے تو ففٹین پرسن ہے جیسے کہ جیتو پاکستان ہے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ٹاک شو ہے وہاں سے آپ نے کوئی پرائز آپ کو ملا ہے کوئی لاٹری آپ نے ون کی ہے کوئی سیل پرموشن سکیم سے آپ نے کچھ جیتا ہے تو اس کا ٹونٹی پرسن آپ کو ٹیکس پے کرنا ہو ان پوائنٹس کو آپ نے یاد کر لینا ہے میمورائز کر لینا ہے اس کے مطابق اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کر لینا ہے تو یہ تھا بٹا جی پوائنٹ آپ کے پاس ایف ٹی آر تھا اب بات کرتے ہیں نوٹس کی میرے بچوں نوٹس ہم نے لکھنا ہوتے ہیں ان ٹریٹمنٹس کو یا ان سٹیٹمنٹس کو یا ان ازمشنز کو یا ان رولز کو جن کے مطابق آپ نے کسی بھی ایک پوائنٹ کو ٹریٹ کیا ہوتا ہے تو ازمشنز ٹھیک ہے یا پھر رولز یا پھر کسی ایک لنک جس کی بیس کے اوپر آپ نے کوئی پوائنٹ ٹیکسیبل یا پھر اگزیمٹ کیا ہوتا ہے اس کو آپ یہاں پہ پلیس کرتے ہیں اس کو آپ نام دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نوٹس ہیں آپ نے اس کے نوٹس لکھ دینا ہوتا ہے اینول پیپر میں ان نوٹس کا ایک نمبر ہوتا ہے اس لیے ہم یہ والے نوٹس جو ہے وہ اپنے پاس ضرور لکھتے ہیں اس لیے ہمیں ان نوٹس کو لکھنا ضروری ہے آپ نے بھی ان نوٹس کو ضرور لکھنا ہے یہ کیسے لکھیں گے یہ ہم لوگ جو نیکس نومیریکل آئے گا اس میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس لیکسر میں آئیں گے جب تو تب ہم اپنے پاس پرابلم نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے تب تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے نومیریکل کا فارمٹ بھی لے لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک مجھ سے وصول نہیں کیا تو آپ میرے وڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں آپ مجھ سے نومیریکل فارمٹ لے لیں آپ نے ایک مجھ سے فائل لے لینی ہے انکم ٹیکس کے نومیریکل کی اس میں معظم مغل صاحب کی بک اگر آپ بائے کر سکتے ہیں گوڈ نہیں تو آپ سورٹس فام میں مجھ سے وہ نومیریکل کا پورشن لے لیں جو اس بک میں سے پیپر آتا ہے اگزیکٹ پیپر اسی بک میں سے آئے گا تو آپ اس کی پریکٹس کر لی جگہ تو ہم کوشش کریں گے کہ مزید اس کے اوپر انکم کے پورشن کے اوپر ٹونٹی فائیو لیکچر سپینڈ کریں جس میں ہم ون بائے ون انکم ٹیکس کے نومیریکل کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے لیکچر میں تب تک آپ اپنا خیارت کیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ